حکومت کے خلاب لڑتے ہوئے پریاغ راج میں صحیح دھوئے لیکن قرانتی کی یہ لوگ کبھی بجھی نہیں یہ دیس لڑتا رہا اپنی دیس کا اپنی آزادی کے لیے اپنی سوادھینتہ کے لیے اور اسی کا پرینام تھا کہ راشت پتہ مہاتمہ گاندی کے نترتوں میں چلی دیس کی سوادھینتہ کی سلڑائی میں دیتا جی سواس چندربوس سردار بلہ بھائی پٹیل بھگت سنگھ راجگرو انگنیت قرانتی کاریوں کے تیاغ اور بیلدان کے پھل سروب اس دیس کو پندر اگست 1947 کو اپنی سوطندرتہ پرابت ہوئی آج ہم سب کا سوہاگ ہے کہ دیس اپنی آزادی کا امرت مہتسو منا رہا ہے اور پندر اگست دو ہزار بائیس کو جب آزادی کے پچھتر ورس پون ہوں گے پورا دیس اس امرت مہتسو کا ساکسی بنے گا دیس کے آدمی پردان منتری جی نے دیس کے سامنے ایک لقصے رکھا ہے کہ تب دیس اپنی آزادی کا اپنی امرت مہتسو منا رہا ہے ابھی سے ہم پچیس ورس کی اپنی بیاپک کاریوجنہ کو بنا کر کے دیس کے سامنے رکھیں جب دیس اپنی آزادی کا ستاب دیورس منا رہا ہوگا اس سمیں میں کیسا بھارت چاہیے بھارت کی طاقت بھارت کی سامو اکتا ہے ایک سو پہ پیتیس کروڑ کی آوادی جب ایک ساتھ بولتی ہے تو بھارت دنیا کے اندر سب سے بڑے لوگ تندر کے روپ میں ہی نہیں بلکہ لوگ تندر کی ماں کے روپ میں بھی دنیا کو پرتنیدتو دیرتے وے مارگ درسن کرتے وے دکھائی دیتی ہے جب ہم جاتی موت مذہب چھتر بھاسا کے آدھار پر پٹے ہوں گے تو یہ بھارت ہماری طاقت کا ہی بھی بھاجن کرے گا بھارت کو کمجور کرے گا دکاس کو بادھید کرے گا ابیوستہ آراجکتہ تمام ایسی بکرتیوں کو جنم دے گا جو پھر سے دیش کی سوادھینتا پر سنکٹ کھڑا کر سکتا ہے اور اس لئے بھائیو بینوں سب سے بڑا سنکلپ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم بھارت کو پھر سے کسی بھی پرکار سے کمجور نہیں ہونے دیں گے پورے بھارت کی ایک تا کا سنکلپ لے کر کے ان بکرتیوں کو دور کرتے ہوئے ہم ایک ساتھ مل کر کے کارے کریں گے اور اس لئے پردان منتری جی کے سنکلپ کے ساتھ جڑ کر کے اتر پردیس سرکار نے بھی تیہ کیا ہے کہ اتر پردیس کو ہم آگامی پانچ ورس کے اندر دیش کی ایک بڑی ارث بیوستہ کی روپ میں ستاپیت کریں گے اتر پردیس کے اندر بیوستہ کی سکمت آئیز آب ڈوئنگ بزنس کے لقشے کو پڑاپٹ کرتے ہوئے پرتیک ناغری کے جیون کو سہج اور سلل بنانے میں ہم لوگ اپنا یوگدان دیں گے اتر پردیس کے نوزوانوں کے لے ہو کسانوں کے لے ہو محلاؤں کے لے سماج کے پرتیک طبقے کے لے ہم اس پرکار کی یوجناوں کو لے کر کے کارک کریں گے جو اتر پردیس کو تو ایک پہچان دے گا ہی اتر پردیس کے پرتیک ناغری کو سمان بھی دے گا اور پہچان اور سمان کے بیچ کے اس سمنوے کو آگے بڑھاتے ہوئے اتر پردیس کو دیس کی سب سے بڑی ارتبی وستہ کی روپے ستاپیت کرنے کے سنکلپ کو لے کر کے ہم سب آج کاکوری ٹرین ایکسن کی سورسکانٹ پر یہاں پر پستک ہوئے ہیں بھائیو بہنوں ہمارے کرانتیکاریوں کا بلدان آج کاکوری جیسے اسطل کو بھی ایک تیرتھ اسطل کی روپے ستاپیت کرتے ہوئے لوگ پوجہ بنا لیا ہے لوگ پوجہ کوئی دھرتی تب بنتاتی ہے جب انگنید بلدان ہوتے ہیں اور کاکوری میں بھی انیس سو پچیس میں ایسے ہی دیس کی سوادھینتا کے لئے مر مٹنے والے ان کرانتیکاریوں نے اس سمیں دیس کی سوادھینتا کے اس یگیا میں اپنی آہودی دیتے ہوئے اس عبیان کے ساتھ ہوئے لوگ جڑے تھے آج یہ ہمارا سوابھاگیا ہے ہم کاکوری کی ورسکانٹ کے ساتھ ہی دیس کی سوادھینتا کے امرت مہت سو کے ساتھ ہم سب جڑ رہے ہیں میں اس اوسر پر آپ سب کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں ہم سب جڑ کر کے اس کارکرم کا حصہ بنے پلان منتری جی نے دیس کی امرت مہت سو ورسکی اوسر پر ہر دیس سواسی سے پکسا کی ہے اس پورے امرت مہت سو کے کارکرم کو جاگروپتا کے روپ میں ہر گھر ترنگا کے روپ میں جہاں ہمیں آگے لے کر کے چلنا ہے وہیں چودہ اگست گیتی تھی بھارت کے بیبھاجن کی بیبھیسکات دیوست کے روپ میں بھی بنا کر کے کس پرکار کی تراثتی کو اس سمیں لوگوں کو جھیلنے کے لئے مجبور ہونا پڑا تھا اس پرکار کی ستیتی پھر سے کبھی نہ آئے اسے سمن کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس پرکار کا کارکرم پرپیک جنپد میں آئی جیت ہونا کارکرموں کا سنکلن کرنا ایکجیویشن کے مہادیم سے اس سمیں کی تراثتی کے جیونت چترن کو ورثمان پیڑی تک پرستت کرنا اور پھر سیکڑوں ورثوں کی غلامی کی بیڑیوں کو توڑتے ہوئے پندرہ اگست کے دن دب دیش سوادین ہوتا ہے تو سوادین تاکہ اس احساس کو سار امن کے ساتھ مل کر کے منہ کر کے بھارت کو امرت کال کے اندر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے روپ میں ستاپی کرنے کے اپنے سنکلپ کے ساتھ ہمیں بڑھنا ہوگا بھائیو بہنو اس سنکلپ ہمیسہ آگے بڑھنے کی ایک پینہ دیتا ہے میں اس سنکلپ ہمیں اپنے دیش کے بارے میں سوچنے کے لئے مجبور کرتا ہے اور اس سنکلپ کے ساتھ ہم سب جڑے ہیں اس وشفاس کے ساتھ ابھی سے ہم لوگ مل کر کے اتصا کے ساتھ کارکرموں کے ساتھ جڑیں گے ترنگا یاتروں کا جگہ جگہ ہو رہا ہے لوگوں میں پار اتصا ہے بھارت کے پرتیکوں کے پرتی سمبان کا بھاؤ ہر بھارتی کا کرتبیا ہے اور اس کرتبیا کے پت پر آگے بڑھتے ہوئے یہی ہم سب کا سنکلپ بھی ہونا چاہیے یہی ہمارا دھرم بھی ہونا چاہیے اس وشفاس کے ساتھ میں ایک بار پھر سے بھارت ماتا کے ان مہان سپوتوں کو جنہوں نے آزادی کی بلویدی پر اپنے آپ کو سمرپت کیا انہیں کوٹسہ نمان کرتے ہوئے بنمبر سردان جلی ارپت کرتا ہوں اور آزادی کے مرد محدثوں کے سبھیان کے ساتھ آپ سب سے جڑنے کا آوان بھی کرتے ہوئے اپنی بانی کو برام دیتا ہوں دھنے بات جائے ہن